گوڈ مارننگ میں سجاد انساری آپ تمام لوگوں کا خوش آمدیت کہتا ہے اب سنیے کچھ تندرستی کے راز آکسیجن اور آپ بیس فیصد زمینی محول میں تیار ہوتی ہے کیا آکسیجن اور انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے آکسیجن آگ جلانے میں مدد دیتی ہے اس کے بغیر آگ کا جلنا ناممکن ہے کھانا حضم ہونے کے لیے دورانے یہ گیس جسم میں قوت اور حرارت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے ہوا میں تقریباً اناسی یعنی سیئنٹی نائن فیصد نائٹروزن گیس پائی جاتی ہے باقی حصے میں کارون ڈائی اکسائیڈ رتوبت ارگون وغیرہ وغیرہ معمولی گیسیں پائی جاتی ہیں آکسیجن کے برعکس یعنی الٹا نائٹروزن زندگی کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں دیتی سانس لینے اور کھون کی صفائی میں آکسیجن محول کے دباؤ کے مطابق اثر انداز ہوتی ہے ساحل سمندر پر یعنی سمندر کے کنارے پر فی مربع انج کے حساب سے ہوا کا نارمل دباؤ ایک بٹے دو پاؤنڈ ہوتا ہے مگر جو جو ہم اونچائی کے طرف جائیں دباؤ میں کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی آکسیجن کم ہو جاتی ہے پہاڑوں کی پانچ ہزار سے چھ ہزار فٹ کی بلندی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے تیس ہزار فٹ کی بلندی میں نارمل حالات کے مقابلے میں آکسیجن خون کے قطروں میں ستر فیصد تک ہوتی ہے جبکہ تجربہ کار پہاڑ سیر کرنے والے ماہرین کے کہنے کے مطابق پچیس ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی موت کا سبب بنتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ یہاں پر آکر آکسیجن کے سلینڈر ساتھ رکھے جائیں اور ساتھ میں ہمارے اسپائرنلہ کا ڈبہ ضرور ساتھ رکھیں تاکہ وہاں ہم کھائیں تو اسپائرنلہ کیپسول سے ہمیں آکسیجن بھی ملے چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر خالص آکسیجن میں سانس لینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ادھ گدھ کے ماحول میں اتنا پریشر نہیں پایا جاتا کہ آپ کو سانس لینے کے لیے فیپڑوں سے خون تک پہنچنے میں زمانت دے یعنی گارنٹی دے اتنی دور میں آپ کے فیپڑوں میں آکسیجن نہیں پہنچتا جسم اس گرتے وہ پریشر میں لمبائی پر بہت کم اثر قبول کرتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور سانس پھوننے لگتی ہے اس کے علاوہ خون کا چھوٹے سے چھوٹا جزو جو خون کے بہتے ہوئے دھارے میں آکسیجن حاصل کرتا ہے اپنے اندر فالتو آکسیجن کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی قیمتی گائز کو زیادہ زیادہ اپنے سیل میں محفوظ کرتا ہے بلندی پر ائرکرافٹ کیبن کو پریشرائز کرنے کا مقصد گرد و نواح کے کم پریشر پر قابو پا کر آکسیجن سپلائی کرنا ہے پریشر پریشر ڈائیڈ آئرکرافٹ بلندی پر پہنچ سکتے ہیں مگر چھوٹے جہازوں میں ممکن نہیں کیونکہ ان کی کیبن عام طور پر پریشرائز نہیں ہوتی آکسیجن کا فنکشن اب سنیے جب سانس کے ذریعہ آکسیجن فیبرو میں داخل ہوتی ہے تو یہ خون کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں شامل ہو کر خون کو ساپ کرتی ہے اور فالات پیدا کرتی ہے آکسیجن اور فالات اتتی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اسی ٹکراؤں کی وجہ سے فالات جسم میں گھل کر عوت پیدا کرتا ہے آکسیجن کے ایکشن کی وجہ سے فالات کھل جاتا ہے اور جسم میں زنگ کا احتمال باقی نہیں رہتا نسوں اور سیلوں سے جب آکسیجن خون میں سرائط کر جاتی ہے یعنی گھج جاتی ہے داخل ہو جاتی ہے تو اس کا کچھ حصہ جسم میں باقی رہ جاتا ہے تاکہ زندگی کے لیے ضروری کیمیائی سرگرمیاں سیل کے مضبوط کرنے کے قابل ہو جائیں اس کے بدلے میں غیر ضروری کاربان ڈائی اکسائیڈ جسم میں داخل ہو کر فیپڑوں میں جاتی ہے اور سانس کے ساتھ واپس ہوا میں بکھر جاتی ہے خون نہ صرف گزائیت کو جسم میں بہم پہنچاتا ہے بلکہ غیر ضروری کاربان ڈائی اکسائیڈ کو فیپڑوں سے خارج کر کے اس میں توازن پیدا کرتا ہے بہت سے لوگ کم گہرا سانس لینے کا عادی ہوتے ہیں یعنی وہ فیپڑوں کے اوپر کے حصے سے سانس لیتے ہیں گہرا سانس فیپڑوں کو ساپ کرتا ہے کیونکہ اس سے کاربان ڈائی اکسائیڈ کا بہت سا حصہ باہر ہوا میں خارج ہو جاتا ہے گہرا سانس خون کو کاربان ڈائی اکسائیڈ سے دور رکھتا ہے اور اکسیجن کو زیادہ مقدار میں فیپڑوں کے اندر داخل کر کے غزائیت کو گلاتا ہے اور قوت بخشتا ہے گہرا سانس انسان کو سخون بخشتا ہے عصاب کو آرام دیتا ہے مختلف وقفوں سے سارا دن گہرے سانس لینے سے صحت اچھی رہتی ہے اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے بھی آئیسا ہی کرنا چاہیے دیکھیں ہم چوبیس گھنٹے ہم سانس لیتے ہیں مگر ہم تھوڑی سانس گہرے لیں کھینچ کے لیں یہ عادت بنا لیں جیسے خوب سانس لیجئے اور پھر چھوڑیے تو آدھے بیماری آپ کے یوں ہی چلی آئے گی نیند کی جس کی پرابلم ہے جس کو نیند نہیں آتی تو وہ خوب لمبے سانس لیں ہر وقت تو دیکھیں اس کے نیند اتنی اچھی آئے گی اس کے ٹابلٹ چھو جائے گی نیند کی اور بھی کافی فائدے ہیں اب آئیے اوکسیڈیشن کیا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل جسمانی ٹیمپریچر ہماری خوراک اور اوکسیجن کے محلوں سے جلنے کے نتیجے میں بنتا ہے اس کو اوکسیڈیشن کہتے ہیں بیماری کی حالت مثلا بخار وغیرہ میں جلنے کا عمل شدت پکڑ لیتا ہے اور کچھ ماہرین کے کہنے کے مطابق یہ قدرت کا عطیہ ہے کہ وہ خطرناک میکٹیریا جراسیمی زہر جو خون میں سرائط کر جاتے ہیں خود بخود انتظام ہو جاتا ہے اور اوکسیڈیشن کے توازن برقرار رہتا ہے خون میں 98.6 جیروف ایف سے جراسی بھی تیز حرارت موت کا سبب بن سکتی ہے دل کی تکلیم میں شریعانوں کے تناؤں ہائی بلیڈ پریشر اور ناسور وغیرے کی حالت میں شریعانوں میں اوکسیڈیشن کی بہت زیادہ زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے یہ بیماریاں ویٹامین ای کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس سے نہ صرف پھٹے مضبوط ہوتے اور خون کی گردش میں بہتری پیدا ہوتی ہے بلکہ زیادہ قابل ذکری بات تو یہ ہے کہ جس میں اوکسیڈیشن کی ضروریات کو کم کرتی ہے جو کہ خون کی زیادہ سپلائی کے متوازن ہیں گردش خون خون زندگی کا جس میں میں بہتا ہوتا دھارا ایک پیچیدہ اور مخفی مائے ہیں جس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اگرچہ سائنس دانوں نے انسان کو چاند پر بھیج کر واپس بھی بلا لیا ہے مگر وہ خون کا ایک قطرہ بھی تیار نہیں کر سکتے خون ایک عالی ترین کوالٹی کا جوس ہے خون زندگی ہے صحت مند خون والا انسان صحت مند جس میں کا مالک ہوتا ہے اور ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کوئیب اپنے خون کو ساب رکھ کے اسے صحت مند بنائیے اسی لئے اس پائرولیلنہ ڈی اکسن کا آپ کھائیے اچھی خون بنے گی ساب سترہ خون بنتی ہے اور ساتھ میں آرزی جیل کھانے سے خون کی صفائی ہوتی ہے جب ہم چھنی ہوئی مشینوں پر تیار شدہ خوراک استعمال کرتے ہیں تو ہمارا خون کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ ہماری نشو نمار مناسب طریقہ کار سے نہیں ہو رہی ہوتی جب خون کمزور پڑتا ہے تو خون کی کمی کی بیماری انیمیا لگ جاتی ہے شراب الکوہل سے خون کمزور پڑ جاتا ہے گرتے ہوئے دانت نظر انداز کیے گئے زخموں سے خون میں زہر فائل جاتا ہے اگر بہت زیادہ گوشت اور چربی کو خوراک میں استعمال کیا جائے تو خون گاڑا ہو جاتا ہے اس سے دل پر بہت زیادہ دباو پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑا خون پتلے خون کے نسبت شریانوں نسو میں بہت مشکل سے پمپ کرتا ہے کام کی اس زیادتی کی وجہ سے دل کی بیماریوں اور ہائی بلٹ پریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے انسان مفلوج ہو جاتا ہے فالج لقوہ مار دیتا ہے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس لئے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ گوشت چکنائی کم سے کم کھائیں ہری سبجیاں زیادہ زیادہ کھائیں خون جسم کی ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کے جریعے اکسیجن اور گزہ سیلوں میں گھوم فیر کا جسمانی قوت پیدا کرتی ہے ناکارہ چیزوں کو ان سے باہر نکالتی ہے اسپائرول ناڈی اکسن کا سب سے بہترین خون پیدا کرنے کے لئے اکسیجن پیدا کرنے کے لئے ایک ماتر ہے اورگانک پلور وہ مانگانے کے لئے میرے کے پاس فون کیجئے اب سنیے اگر جسم کے کسی حصے میں خون کی گردش وقتی طور پر روک جاتی ہے تو وہ اور کام میں رکارڈ کی وجہ سے ہمیں علم ہو جاتا ہے پاؤں کا سو جانا سوئی یا چپانا ٹانگ وغیر کا وزن نا سہار سرکھتا عام طور پر دیکھا جاتا ہے ابھی ابھی میرے پاس ایک آدمی کا میسیج آیا کہ اچھا خاصا تھا پہر میں درد ہونے لگا درد ہوتے سن ہو گیا اب کیا اس کو دیں تو میں نے اس سے بتا دیا آرزی جیال اسپائرولا اگینو مساج کوئل اور ٹوینو کافی پلائیں اس کے نصوں میں جو کھچاؤ ہو گئی ہے خون جم گیا بہت زیادہ گوشت چکنائے کھاتا ہوگا اس لئے ایسا ہو گیا یا نہیں تو خون کے بدن کے اندر خون کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے تو فٹا فٹا آپ وہ دیجئے انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائیں گے اب سنیے خون سرخ اور سفیز سیلوں پلازما خون کا بے رنگ مادہ چھوٹے چھوٹے جراسیموں سے جو دو لاکھ سے چھ لاکھ فٹ کیوبک میلی میٹر تک ہوتے ہیں ساتھ سے مل کر بنتا ہے خون میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یاد رہے کہ ایک کیوبک میلی میٹر ایک پوارٹر تقریباً ایک لاکھ ہوا حصہ ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل ایک کیوبک میلی میٹر میں تقریباً پانچ لاکھ کی تعداد سے موجود ہوتے ہیں اسے بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں یہ سیل اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے تین تین ہزار دو سو تعداد کی ایک لائن صرف ایک انچ کی جگہ گھیرتی ہے یہ ریڈ بلڈ سیل بہت لچکدار ہوتے ہیں انہیں باریک روئی دار نالیوں میں سے اپنا راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے مگر یہ دوبار اپنی اصل شکل میں ڈھل جاتے ہیں یہ ڈسک کی مانند ہوتے ہیں اور کونوں سے مہرابی شکل کے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ان میں بہت زیادہ لچک پیدا ہوتی ریڈ بلڈ سیلو کی عمر بہت کم ہوتی ہے یہ تقریبا سات سے دس ہفتوں تک قائم رہتے ہیں اس کے بعد یہ خراب ہو کر ٹوٹ فور جاتے ہیں پرانے سیلو جگہ فوری طور پر نئے سیلو کو لینا ضروری ہوتی ہے ان کے پیداعش کی جگہ سرک ہڈی کے مغز کے سرے بری طرح سے تباہ ہو جاتے ہیں اور انسان ناقابل علاج مرض میں متعلہ ہو جاتا ہے اس میں سرک سیل سفیز سیل سے تعداد میں بڑھ جاتے ہیں میڈیکل سائنس نے حساب لگایا ہے کہ ساری جسم کے ریڈ بلڈ سیل کا ایک بٹے دس سے ایک بٹے تیرہ حصہ روزانہ تباہ ہو جاتا ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی دس ہفتہ کی کل زندگی میں روزانہ لاکھ سیل بنتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں ان باتوں سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ہمارے جسم کو کس قدر مخفی اور پیچیدہ مرحل سے گزرنا پڑتا ہے اس لئے ایک سرے نہ کرا کے ہمارے ایک آر جی کیپسول لاتا ہے اس سے آپ اپنی ایک سرے کرائیے وہ اسکیننگ کرتا ہے پھر کلینزنگ کرتا ہے پھر اس کے بلیڈنگ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ریجانیشن کرتا ہے تو آپ ایک سرے کی ضرورت نہیں بڑھے کون سی بیماری ہمارے آر جی ہی اکیلا سمال لیتا ہے آر جی دونوں کھلائی ہے اب دیکھیں وائیڈ بلیڈ سیل وائیڈ بلیڈ سیل کا کام ریڈ بلیڈ سیل سے بلکل مختلف ہوتا ہے وائیڈ بلیڈ سیل کو کئی گروپوں میں تقسیم کیا گیا خون کے ایک ایک کیوبک میلی میٹر میں پانچ ہزار سے چھ ہزار وائیڈ بلیڈ سیل ہوتے ہیں وائیڈ سیل کا سب سے بڑا کام یہ ہے کوئی بیکٹیریا وائرس کی جیسی بیماریوں کا جو خون میں شامل ہوتی ہیں بلیڈ پلازما بلیڈ پلازما خون کا وہ حصہ ہے جس میں پانی ہوتا ہے اس کی مقدار سارے خون میں آدھی سے زیادہ ہوتی ہے پلازما نبی فیصد پانی سے بنتا ہے اسی مائے کی وجہ سے غزائیں اور دوسری چیزیں جسم میں حل ہوتی ہیں جیسے ہرمونز وغیرہ جنہیں مختلف مقاصد کے سیلوں کی ضرورت پیش آتی ہے پلازما غیر ضروری اشیاء کو سیلوں سے نکال کر گردے میں لیے جاتی ہیں جہاں یہ فلٹر کا کام سر انجام دیتا ہے اور اس کے بعد یہ پیشاب کے ساتھ خیریز ہو جاتی ہیں بعض اوقات مختلف بیماریوں ریڈ اور وائٹ سیلوں کے قدرتی توازن کے فیل ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں جبکہ سفیز سیل سرخ سیلوں سے پھوٹتے ہیں خون کی ایک اور بیماری ہے جسے پولیس تھمیا کہتے ہیں اس میں ریڈ سیل نارمل گنتی سے زیادہ دو گنے ہو جاتے ہیں بلڈ کارٹنگ 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 یا خون کیا منجمید ہو جانا گاڑا ہو جانا خدا کا دیا وہ بہت اہم زخیرہ ہے ورنہ جرہ سا زخم لگنے کے بعد خون کے ضائع ہو جانے سے موت واقع ہو سکتی تھی ہومیوفیبیا خون کی ایسی بیماری ہے جو بہت کم لوگوں کو لگتی ہے مگر انتہائی خطرناک ہے اس بیماری کا اثر صرف مردوں پر پڑتا ہے اور انہیں یہ بیماری عورتوں سے لگتی ہے اس خون اس لئے جم جاتا ہے کہ زخم کے قریب بے رنگ دھاگے جنہ فیبرین کہتے نمودار ہو جاتے یہ دھاگے کے ایک جال سا بنا دیتے ہیں جس میں بلڈ سیل پلازما آپس میں الڈ جاتے ہیں اس کی وجہ سے خون سرک جیلی کی معنی زخم پر جم جاتا ہے انسانی جسم کے وزن کے حساب سے خون کی مقدار تقریبا ایک بٹے تیرہ حصہ ہوتی ہے چنانچہ ایک سو چالیس پون وزن کے انسان میں خون کی مقدار تقریبا پانچ چوتھائی ہوگی جیسا کہ خون میں پانی پائے جیسا کہ خون میں پانی پائے جاتا ہے اور یہ پانی سنگین نتائج سے گزرنا پڑتا ہے پیاس کے شدہ تب ہوتی ہے جب جسم میں پانی کی کمی ہو جائے اور سیل بھگڑ جائے بلڈ گروپ آم طور پر بلڈ چار بلڈ گروپ چار تریک ہوتے ہیں خون او کی قسم میں اے اور بی کی کمی ہوتی ہے خون دینے کے دوران اگر گلت گروپ کا خون چڑھا دیا جائے تو ریڈ سیل آپس میں اکھٹے ہو جاتے ہیں اور محلی ثابت ہوتے ریڈ گروپ میں ریڈ بلڈ سیل کا ممکن اور ناممکن ہو سکتا ہے اگر اسی گروپ میں مثوت ریڈ والے شخص کو منفی ریڈ کا خون دیا جائے تو خون کے سیل اکھٹے ہو جاتے معاملہ سنگین ہو جاتا ہے اگر ریڈ منفی خاتون کے شوہر کا گروپ ریڈ مسوت اور اسے حمل ہو جائے تو اس کا پہلا بچہ عام طور پر خطرے سے خالی ہوتا ہے دوسری دفعہ کے حمل کے بچوں کو بلو بیبی کہا جاتا ہے آر ایس منفی نیگیٹیو گروپ کے لوگ کبھی ملتے ملیریا اور یرکان یعنی پیلیا میں مبتلا رہ چکے لوگوں کو اس بات دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے اپنے خون کا دیان نہ دیں وہ بیمار میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو میری پیارے تمام یو چینل دیکھنے والے آپ لوگوں کے لیے ایک تندرستی کی راز ہے اسے آپ گوھر سے سنی عمل کی جی اور اگر کوئی باتیں سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں اور ہمارے چہاں بھی پورے ورلڈ میں پورے بھارت میں کہیں بھی ہو ڈی اکشن کے نیچے آپ جوڑ کے اپنا بزنیس بھی کر سکتے ہیں اور نا اگر سمجھ آئے تو آپ مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے اور ہمارے ڈیاکشن پروڑکٹ کیسے کام کرتا ان سب کو جاننے کے لئے میرے پاس کھول کیجئے میرا فون نمبر ہے 2915 26 98 29 25 26 26 اور یہ میرا وارڈ سب نمبر بھی ہے آپ میسیج کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں ہماری چینل کو سب سکرائب کیجئے لوگ شیئر بھی کیجئے اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے اگر پسند نہ آیا تو ڈس لائک کیجئے تاکہ ہم اپنی صدھار کر سکیں موسیقی